مولے انگینا خاجہ جی مولے انگینا خاجہ مولے انگینا خاجہ جی مولے انگینا خجانا جو ہے رسول اللہ حق جانتے جل کا کہے سب خاجہ مولے انگینا حجہ جی ہمارے بسجووں نے ہمیں یہی سکایا کہ خواجہ غریب نواز تو ہیں وہ ہماری دل کی ہر بات سنتے ہیں پاکستان میں رجب کے مہینے میں ہم خواجہ غریب نواز کا اُرس مناتے ہیں پاس رجب چھٹی شریف ہمیشہ منائی جاتی ہے اور خواجہ کے دیوانے کہتے ہیں مودے پنگنا خواجہ جنوڑے انگینا خواجہ جنوڑے انگینا خواجہ جنوڑے من میں خوشی کے بھول کی ہے آج موہے مورے خواجہ دے ہیں آج موہے مورے خواجہ دے ہیں آج موہے خواجہ دے ہیں خوشیہ مناؤں خوشیہ مناؤں خوشیہ مناؤں سکیوں جنوڑ کے گاؤں موہے انگینا موہے دے ہیں آج موہے دے ہیں آج موہے دے ہیں آج موہے دے ہیں موہے دے ہیں موہے دے ہیں آج موہے دے ہیں آجا کو تب ہے آج یہاں پر آجا کو تب ہے آجا پر چھوم رہے سارے کل رہے تم رہے آجا کو سارے کل رود کو جھوم رہے ہیں سارے کل رود کو جھوم رہے ہیں آجا کو سارے کل رود کو جھوم رہے ہیں آج مرے گھر دھوم مچی ہے 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 خواجہ کے دیوانے جو ہیں خواجہ کے دیوانے کہاں کہاں بیٹھے یہاں آؤ سکھی آؤ سکھی ملچا صدقے لے آؤ ملچا صدقے لے خواجہ بھائی ایک بات یاد آگئی کہنا ضروری ہے آپ کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے بات سچی ہے آج بچوں ذرا غور کرنا خواجہ غریب نواز کے اس کلام میں ایک احساس اور ایک میسیج ہے وہ یہ ہے خواجہ غریب نواز آؤ سکھی ملچا صدقے لے خواجہ کی دیوانی کہہ رہی ہے کہ یہ کھیل کھیل لیتے ہیں اگر جیت گئی تو پیاں ملیں گے اور ہاری تو پی کے سنگ یہ لمحہ تو کوئی نہیں چھین سکتا ہم اس سے کہ جو وقت پیاں کے ساتھ گزرے گا آؤ سکھی ملچا صدقے لے آؤ سکھی ملچا صدقے لے یہ اپنے کے سنگ یہ اپنے کے سنگ وہ چھت گئی تو آجا ملیں گے جیت گئی تو پاں جا ملیں گے وہ چھت گئی تو پاں جا ملیں گے وہ چھت گئی تو پاں جا ملیں گے جیت گئی تو پاں جا ملیں گے ہاری تو پی کے سنگ وہ چھت گئی تو پاں جا ملیں گے وہ چھت گئی تو پاں جا ملیں گے جیت گئی تو پاں جا ملیں گے جیت گئی تو پاں جا ملیں گے جیت گئی تو پاں جا ملیں گے ایسا لگ رہا ہے کہ افضل صابری خواجہ کی ارس کی تقلیم میں بیٹھا ہے ایسا محسوس ہونا ہے حضور یہ آئے تھے انجوائے کرنے میں نے انہیں یاد میں لگا دیا اللہ کے کرم سے آجی خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں وہ آئے موری انگینا وہ آئے موری انگینا ہمارے گھر کو یہ غانت کہاں میں اثر تھی ہمارے گھر کو یہ غانت کہاں میں اثر تھی زہور آم کے قدموں کی میں ہر بانی ہے آئے مولے انگینا آئے مولے انگینا آئے مولے انگینا آئے مولے انگینا آئے مولے تھی ہمارے گھر کو یہ بھلے کھا جاہاں پھر میں جبنا لگتا ہوں موسیقی خواجہ غریب نواز کا جب نام آتا ہے تو سو من کی دیکھ کا تصور آتا ہے خواجہ غریب نواز کا سب سے بڑا پیغام بھوکوں کو کھانا کھلانا اجمیر میں سو سو من کی دیکھ لگی ہوئی ہے اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم رہے نہ رہے یہ لنگر جاری رہنا چاہیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو دوسروں کے کام آنا ہے ایسا ہی ہے خواجہ کا مطلب مددگار خواجہ غریب نواز کا پیغام لنگر کھلانا اعتمام کرنا حضرت امام حسن کے دسترخان کو اور وسیع کرنا وہ دسترخان لگاتے رہنا ایک دوسرے کے لئے موسیقی موسیقی موسیقی